اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آجدہ ولاغ جڑا جو میں عام روٹینچ بچانا گال کرنی ہے ایس ٹائم بناواں گیتے ہیں تو سب انہوں کومنٹس باکس جب بتانا ہے کہ میری ایفٹ کس طرح دی لگی ہے اگر میری ایفٹ اچھی لگی تب بھی بتانا ہے اگر آپ لوگ اچھی نہیں لگی تب بھی بتانا ہے تاکہ پھر میں جیسے پہلے بناتی تھی ویسے ہی بنایا کروں تو میں اور یاس ان بس ٹینڈ تے ویٹ کر رہے جب بس دا تو موسم تسی دیکھی لو کہ سراند آج آج کل جرمنی جب تو میں آئی آنا جرمنی دویچ موسم سراند آئی سردگاہ سٹارٹ اندیگاہ نے بارش شروع ہوئی آن دیئے سردگاہ ختم اندیگاہ نے بارشاں بھی فریسٹاں کم ہوئی آن دیگاہ نے ختم دنی اندیگاہ لیکن کم ہوئی آن دیگاہ نے پھر اے ویسے کبھی کبھی سورج دیوی شکل بھی کھنو مل جان دیئے حالاکہ پاکستان دے ویچ آج کل کہہ رہے ہیں ان کے دون زیادہ پہن دیئے لیکن ساڑھے گیارہ بارہ بجے موسم اچھا ہوئی آن دے سردگاہ چھے تو پسے کندہ مزا ہوندہ آن دے حیر جو تو اسی پاکستان چون دیسا نا تے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تو بعد دون دا ختم ہونی تو پلگنی بڑی مزے دی تے چھتے حیر چار پائییاں تو اسی کہہ رہو لیکن اسی لوگ منجگاہ کہیں دے ساں کے منجگاہ رکھی آن دیانے ہونا دوتے جس تے سب نو چھٹی ہونی کٹھے آن کے چھتے بھائییاں نا مال دیاں دی ٹریرہ کھلینی گاجر مولیاں ایک زمانہ سی کساں گنے بڑے چوسے سن تے گنے بہت ساڑے کارم دے سن تے حیر او سردیاں انجوائے کرنے دا ایک اپنا ہی مزا سی ایتھے کی انجوائے کرنیاں جیتھے نہ تو پلگ دیئے نہ کوش ہیر جی یاسین میں بس تے کنڈر گارڈن چھوڑایاں بس بھی تے انو بہا دیتی سی یاسین بڑا ہی مشکل آج کنڈر گارڈن رہا سی بہت زیادہ رہا سی تے واپس میں پیدلی آئی سا جے واک کر کے کیونکہ ایک تے بس ٹائم نہیں سی دوسرا میں ہوتی پریفر کیتا سی کہ میں نا واک کر کی جاننے ہی ہیں بارش بھی کم ہو گئی سی گرمیانو پھر بھی موسم اچھا ہند ہے دن لمبے اندینے تو واک ہو یاں دیئے سردیانو دن بھی چھوٹے انے کچھ بیزی روٹین ہو گئی بچیاں چھے واک نہیں اندین تو میں سوچا اسی بانے واک ہو جائے گی ہاں جی بیٹا جی آگے ہو ان میری بائی سوبر ہو جائے گی اس تو بعد میں گھر آگئی گھر آگئی آج میں اکیلی ساتھ میں اپنے لئے یہ ناشتہ بنا رہی ہیں تو یہ ناشتہ میں پہلے میں اپنے پچھلی ویڈیو جو بھی شیئر کیتا ہے تو میں فروٹ کاٹ لیا تھے میرے پاس تھے سیپ کے لانگور تھا تو وہ میں نے کاٹ لیا تھا پھر یہ موسلی تھی اس میں نٹس ہے وہ میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی دو خجوریں کاٹ کے ڈال لی اور تھوڑے سے میرے پاس نٹس پڑے تھے جس میں کشمش بادام کاجو تھا یہ ڈال کے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا دہی لے کے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو اچھا سا پھینڈ کے تو وہ اس طرح چاٹ بنا لی تھی آپ کی مرضی ہے جی اگر آپ نے کریم ڈال لی ہے کریم ڈال کے کھالے لیکن مجھے دہی اچھا لگتا ہے تو میں پھر دہی میں دودھ تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھا سا پھینڈ لیتی ہوں پھر اس طرح اس کی چاٹ بنا لی تھی صبح تو یہ بڑا مزے کا مجھے لگتا ہے یہ میرا فیورٹ ناشتہ ہے اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے اپنے امی سے بات کی پاکستان اور اپنے سسٹر سے کی تو تب تک یہ دیکھیں جی ٹائم ہو گیا علیزہ کے آنے کا بھی تو پھر علیزہ گر آ گئی تھی تو آج اس کو دیکھیں کیا بنی ہوئی ہے موسمی اس طرح کہنا تو تھکی ہوئی ہے شکل سے تھکی لگ رہی ہے اور میں نے اس ٹائم شکر کیا تھا کہ علیزہ آ گئی ہے تو اب میری ویڈیو بن جائے گی یہ کیمرہ مین میرا چھوٹا سا یہ آ گیا ہے کیونکہ جو سٹینڈ تھا میرے پاس جس پہ میں کیمرہ رکھتی تھی ویڈیو بناتی تھی وہ ہو گیا تھا خراب بیمار ہو گیا سی تو اوہ دی حج شفا تھا کوئی وہ لا علاج ہوا تھا وہ نیا لینا تھا ہم نے اس لئے پھر میں بڑی ہوش ساں کے علیزہ آ گئی یہ تھی علیزہ آ گئی پھر میں ریکویسٹ کر رہی ساں کے ہون تو نہ میری کیمرہ پکڑتے ویڈیو بنا دے حیر اور بچے ساں تھوڑا پھر بہت جس طرح بنی ہے شیئر کر دینے ہی اپنی ویڈیو اس لئے میں ہیلپ کہہ رہی ہاں کہ تھی انہوں کہنی ہوئی ہاں کہ گل بھی تھی انہوں کہنی ہوئی ہاں کہ اگر تھی انہوں میری یہ ویڈیو اچھیاں لگ دیں گا نہیں تھی انہوں لائک کریا کرو شیئر کریا کرو سبسکرائب کریا کرو کیونکہ بہت مشکل سے میں ویڈیو بناتی ہوں کبھی آپ کو میں اپنی بیک سٹوری دکھایا کروں گی کس طرح مجھے بچوں کے منتے کرنے ہی پڑتی ہے اس تو بعد آج آج آجانے ہے کہ آج کھانے چکی بنانا ہے آج کھانے چکی بنانا ہے حلیم اور بڑے دن آباد حلیم بنانی ہے حلیم بنانی ہے پیکٹالی حلیم بنانی ہے بہت سان بڑی ایزی ہے ادھس نالی میں املی دی چٹنی بنائی سی او سٹور کر رہی ہے پھر اس تو بعد جی یہ دیکھو پیاز الکا سا فرائی کیا تھا چکن بون لیس تھا میرے پاس او دی میں یخنی بنائی سی سا چکن وائل ہو گیا سی تو پیاز ڈال کے تو انہوں فرائی کر لانگی یہ پیکٹ والا مسالہ تھا یہ ڈال کے تو ساتھ ساتھ یخنی ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس کو بونتی جاؤں گی فرس ٹائم جڑی میں حلیم بنائی سی میرا حیال ہے جرمنی چاہا کے فرس ٹائم میں لاسٹ ایئر بنائی سی اور بھی پیکٹ دی بنائی سی جب میں حلیم بنالی یوٹیوب سے دیکھ کے میں نے بنائی تو اس کو میں نے تڑکانہ لگایا تو ہمارے اوپر باجی رہتی ہیں وہ پاکستانی ہیں تو میں بڑی ایکسائیٹیڈ میں ان کو حلیم دینے کے لیے گئی تو انہوں نے ہر بڑی اطریف کی بہت اچھی بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے تو اینڈ پر مجھ سے پوچھتی ہیں تم نے تڑکا لگایا اس کو میں نے کہا نہیں میں نہیں ان سے بولا میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا تھوڑا کچھے پنکس آتی ہے نا اس میں تو کہتی ہیں تم نے تڑکا لگایا میں نے کہا نہیں کہتے ہیں نہیں اس کو تڑکا بھی لگانا ہوتا ہے پھر ہے جی میں آستا ہستا سیکھ گئی مجھے یاد ہے میں نے اپنے امی کو بھی کال کر کے بتایا کہ امی جی میں نے آج حلیم بنائی ہے تو پاکستان میں تو آپ کو یہ چیزیں دیسی کھانے آسانی سے مل جاتے ہیں کوئی شہر جا رہے ہیں یہاں اپنے کسی کو بیج کے مگوالی ہمیں یاد ہے ہمارے گھر میں مہینے میں ایک دفعہ ضرور حلیم اور نان آتے تھے سموسے پکوڑے کوئی بھی جا رہے ہیں میرے امی شہر جا رہے ہیں یا کوئی بھی تو دہی بلے اور جو سموسے تھے وہ لازمی آنے ہیں تو پردیس تو پردیس ہوتا ہے یہ سچ کہا ہے کسی نے یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو سانی کے ساتھ نہیں ملتی اگر آپ کا دل کر رہے تو آپ پھر گھر میں خود ہی بنا لو یہاں پھر ڈونڈو کہ کہاں سے یہ ملیں گی تو لیکن بڑا مشکل ملتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ میری ہو گئی حلیم پیکٹ والی حلیم کی میں نے کہا کیا آپ کو ریسپی بتانی ہے سب کو بتا ہے تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا ساتھ میں میں نے چارٹ بنائی تھی اور چارٹ کی کسی دن آپ کو پوری پوری آج دیکھانے دی جڑی پراپر سی فائنل شکل فائنل لک اور میں تن دکھا دیتی یہ چار دی جڑی پراپر ریسپی اور پھر میں کسی دن کوئی نیا ولوگ بنا کے تو وہ ترنل شیئر کران گی پوری اس تو بعد اے سنڈے آلے دن دی سی تے انہا دی پپو نے بچے انہا دی کزن نے ہے پپو نے تے نہیں کزن لینا دی نینا بچے انہا اس وار لیزا انہا پرامیس کی تا سی بہت عرصہ ہو گیا کہ میں آنہا میوزیم لے کے جا مانگی تو پھر انہیں اس وار لیزا انہا دو اپشن دیتے کہ ساں میوزیم جانا ہے یا ایک ریسپس گارڈن لگا ہوئے زود بیچتے تو ساں اتھے جانا ہوئے تو بچے انہا پھر ای چیز چوس کیتی سی تے بڑی مزیدی سی جب انہا چوس کر لی پھر مجھے بتایا کہ ماما وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اور یاسین اور بابا بھی آ سکتے ہیں تو سنڈے آلے دن سنڈے والا دن سا جائے تے انہا دے بابا انہا پھر میں نا ہی رون انہا اس دن تے اسی زبردستیل ہے کہ گیس آنا تھا کوئی موڈ نہیں سی ہے وہ کہہ رہے سنڈے میں سنڈے آلہ دن میں کام کرنا ہے پھر میں اپنے ہسپر نے ریکویسٹ کی تھی کہ یاسین بھی جا رہا ہے تو تسی ساتھ چلو یاسینو بڑا اچھا سنبھال لیں دینے اگر میں کلی ہوں وہاں یہ تو یاسین بہت تنگ کرتا ہوئے تو اس وجہ تو پھر میں کیا کہ تسی ساتھ ہی چلو تو یاسینو بھی سنبھال لگو گئے تو اے بکھو بڑا ہی مزیدہ کوئی ڈیفرنٹ امیزنگ ایکسپیرینس آجے اس والی زیادہ نے بڑا انجوائی کیا تھا لائٹ چنڈیا نے کلر چینج کر دیا نے تو اے بہت ہی مزیدہ سی میں اس دفعہ بچے انہوں کہہ رہی سامنے کیا ہوں تو سمیرنا کمپلین نہیں کر سکتے کہ ماما ہم نے وکیشن جو گھر میں رہے کی گزاری ہیں ہم نہیں کہیں گے اس دفعہ آپ لوگوں کی وکیشن بڑی مزے کی گزرے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں سے اب جب ہم گزر رہے تھے دیکھیں آپ درمیان میں سڑک ہے سائیڈ ڈوم پہ یہ دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بادل گھرج رہے ہیں تو یہ جو روشنی ہے یہ بلنک ہو رہی ہے اور دھوا نکلے گا تو ویسے ہی ہوا میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہم ہورر مووی میں دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامے میں کہ سائیڈ میں ایک آدمی اکیلہ جا رہا ہے تو سائیڈوں میں ایسے لائٹیں ہیں روشنی ہوتی ہے بلنک کرتی ہے دھوا نکلتا ہے اور کوئی سامنے سے ایک بھوت ہوتا ہے تو وہ اپنے دانت نکال کے تو وہ کھڑا ہوتا ہے یہ کرسمس گارڈن زود ہے جڑا لگیا جنہو لائف جا کے ایک اپنا ہی مزہ ہے انتہائی انٹرسٹنگ ہے امیزنگ ہے ضرور ایک وری جا کے نہ دیکھنا چاہیی دا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اس تو بات جی آج دا جڑا میں ولاغ بنائے ہیں جتنی بھی ایفٹ کیتی ہے اگر آپ لوگانو میری یہ اچھا لگ ہے تو ضرور کومنٹ باکس میں بتانا ہے ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل نے بھی لائک کر دیا کرو شیئر کر دیا کرو سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور توسی منو اجازت دو تو خود اے لائٹ شو جڑا جے انو انجوائی کرو اللہ حافظ